بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میری یوٹی فیملی امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدلہ بھی خیریہ سے ہیں تو آج میں نے بانٹے ہیں بچوں میں چاول چاول میں نے لیے ہیں کائنات کے چار کلو اور اس میں میں نے ڈالے ہیں ایرانی موٹے چینے بہت ہی مزہدار بنے ہیں بچوں نے بھی بہت پسند کیا ہے گھر والوں نے بھی بہت پسند کیا امید کہتا ہوں کہ آپ کو بھی کریں اس سے ہمارے بہت ہی حاصلہ اب ضائی ہوتی ہے تو آئیے بنانے شروع کرتے ہیں چنہ چاول کی ریسپی الحمدلہ جی ایک کلو چنے ہیں جس کو میں نے رات کو بگو کر رکھتے تو صبح میں نے پریشر ککڑ میں اس کو سٹین دے کے اچھی طرح سے گلا لیا یہ دیکھی ماشاءاللہ بہت زبدہ سٹ ہو گئے ہیں دو سے تین بڑے سائز کے ٹماٹر اور ساتھ میں ہری میریچ آدھا کلو پیاز ہیں جس کو میں نے کٹ لیا ہے اور ایک پیالی یہاں پر ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ دڑا مرچ ہے املی ہے آلو بخارا ہے ٹیسٹ پتہ اور یہ بادیان کے پھول ہیں اور ادھر ہے جی نمک چار کلو چاولوں میں ہم ایڈ کریں گے تین پاؤ گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گی گرم ہو کر سب سے پہلے گرم سالہ ڈالیں گے پاک میں ہم ڈالیں گے پیسٹ پتہ اور بادیان کے پھول ان کو اچھے طرح سے روز کر لیتے ہیں سارے مسالوں کو اچھے طرح سے روز کر لیے ابھی بار یہ اس نے پیال دالنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کو کھل براؤن کریں گے پیاس کو میں روز کر لیے ہم نے اچھے طرح سے براون کر لیا ہے مہتمی اللہ اے بار یہ عگرک لہسن اور ہری میچ کا پیسٹ ڈالنے کی بسم اللہ الرحیم اگرک لہسن کے پیسٹ کو بھونیں گے جی عگرک لہسن کے پیسٹ کو بھی ہم نے اچھے طرح سے پھون لیا ہے تو ابھی بار اس میں ٹماٹر اور ہری میچ سپاتر پکیش کچھ بجنگ ہے سپاتر بھی اچھے طرح سے بھولیں گے کیسے شئیر دیا ٹماتر پیاس اچھے طرح سے بھولے ہیں ابھی باری ہے دوسری معشاہجی پکیش الفیش آلو بخار اور املی ڈالیں گے دو چمچ دڑا مرش دالیں گے بتواتی بریانے بسہ drop ہم نمخ ڈالیں گے مکس کریں گے ساری تیزوں کو اچھا طرح سے تھوڑی سی حلدی بھی ڈالیں گے سارے مسانوں کو ہم نے اچھی طرح سے پکایا ہے چار کلو چاول ہیں اس میں پانی ڈالے گا یہ چھے کلو ہمارے پاس پیمانا ہے ایک کلو کا یہ چھے کبریاں اس میں ہم ڈالیں گے بسم اللہ مہرحیم ایک دو ان چار پانچ اور یہ چھے ہم داخل سے کبر کر دیتے ہیں اور اچھی طرح سے اُبال آنے دیں بسم اللہ مہرحیم پانی میں اچھے درہ سے اُبال آگیا ہے یہ دیکھئے تو ابھی ہم اس میں رکھتے ہیں بسم اللہ مہرحیم اچھے رہنگی اچھے درہ سے اور صرف ایک میڈے کے لیے دوبارہ سیٹاک سے کبر کرتے ہیں بسم اللہ تو جی آرم دلہ چاولوں میں سے ہم نے پانی نکال دیا یہ دیکھئے تقریبا ہم نے اس کو ایک گھنٹہ پانی میں بھگو کر رکھا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ تو جی آرم دلہ ابھی ہم اس میں ہرگا دیتے ہیں چاول بسم اللہ بسم اللہ مرحیم مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد زیادہ چمچہ ہم نے اس میں نہیں کھلانا نہیں تو چاول جائے کوٹ جائے گا تو جی آرم دلہ اچھے طرح سے مکس ہم نے کر لیا ہے دوبارہ سے ڈاک سے کبر کر دیتے ہیں اور چاولوں میں ایک عبال آنے دیں گے اچھے طرح سے بسم اللہ اچھے طرح سے خوشک ہو گیا یہ دیکھئے تو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ہری دنیا یہ دیکھئے اوپر امال ڈالیں گے یہ دیکھئے تو جی آرم دلہ دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو ہم دم پر لگائیں گے بسم اللہ تو جی آرم دلہ پندرہ منٹ ہم نے اس کو دم لگایا ہے تو ابھی ہم دم ہٹاتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھئے جی ماشا اللہ کتنے زبہ دس ہمارے چاول تیار ہوئے یہ دیکھئے ماشا اللہ نکھلے نکھلے سے اور لمبے چاول تیار ہوئے ماشا اللہ یہ دیکھئے جی ماشا اللہ کتنے زبہ دس تیار ہوئے چاول ماشا اللہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے جی ماشا اللہ زبہ دس ہمارے چنہ پلاو تیار ہوئے ماشا اللہ یہ دیکھئے بہت ہی زبادست تیاروں میں ہیں تو ابھی ہم بچوں کو بلائیں گے اور بچوں میں تقسیم کریں گے تو کیسے لگے آپ کو یہ ہماری ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے فرنڈ اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن اب تا بار وقت پہنچتا رہے تو پنا باست رہے کیگا ہمیں دومی یاد رہے کیگا اللہ